دوسری بات کہ روزانہ یہ میری طرف سے حدیہ دیا رہا ہوں آپ کو روزانہ چوبیس گھنٹے میں کم سے کم سو مرتبہ سور اخلاص پڑھنے کے عادت ڈالو چوبیس گھنٹے میں کم سے کم سو مرتبہ زیادہ ہے زیادہ جتنا پڑھو گے ہو فائدہ ہی فائدہ ہے انشاءاللہ اس میں نقصان نہیں لیکن کم سے کم سو مرتبہ سور اخلاص پڑھنے کے عادت ڈالو یہ میرا معمول ہے دنیا بھر میں الحمدللہ اللہ مجھے لے جاتا ہے اور جس نے بھی کیا اس کو بہت فائدہ ہوا آگے لوگ بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں بیماریاں طرزیں ٹینشن یہ ٹینشن کی دنیا ہے اس وقت میں کہ جتنے ٹینشن اس وقت میں شاید پہلے کبھی نہیں آئے تھے کوئی آدمی نہیں جننے겁لاھ میں نے ٹینشن نہیں ہے کہ اگر آپ ٹینشن فیری ہیں تو آپ اینسان نہیں ہے جنناٹ ہیں جو ج میں کوئی ٹینشن نہیں ہوتا جمنات کو Haut کی دکھلیب نہیں ہوتے جننات کو حدا کیوں جو کو ڈائیبیترس نہیں ہوتے جننات کو ڈائیبیٹس نہیں ہوتے جیننات میں ڈائیبیترس نہیں ہوتے بیماریاں ہوتے جت environmental ہمیں ان میں بیماری عقم ہوتی ہیں ان میں بیماریاں ہوتی ہیں رحانی بیماریاں ہوتی ہیں چوری کرنا رشت کرنا لڑکی کو اٹھا لے جانا یہ کسی کو بریشان کرنا یہ روحانی بیماریاں لیکن اسیلئے آپ اسیلئے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ فیٹری جو ہے babahoos کی جنتو نے بنائی کہ یہ سنا بھی نہیں ہوگا کہ یہ حبا جہاں ہیں جنتو نے بنا ہے یہ نہیں سناوگا جنات ان کو زیادہ ٹینشن نہیں ہوتا ان کو پلٹ خریدنے کی ضرورت ان کو پلٹ بنانے کی ضرورت اللہ کا حکم دورہ کرنا ہے تو نماز وقت پڑھ لیتے ہیں جہاں ان کو ملتا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں ہماری مسجد میں آخر بھی نماز پڑھتے ہیں لیکن یہ نہیں ٹینشن انسان کو اس لئے قرآن میں اللہ نے وضاحت کی ہے لَقَدْ خَلَقْتَ الْإِنسَانَ فِي قَابَدْ ہم نے انسان جناتوں کے لیٹرین پل بھرنے کا کوئی ٹینشن نہیں کہ جناتوں کوئی ار کنڈیشن کا کوئی فکر نہیں کہ جناتوں کوئی فکر نہیں کہ بچوں کے اسکول کا فیس دے نہیں ہے اس کا کوئی فکر نہیں اس سے پر دین پر چلنا ہے یہ نہیں کہ جنات جو حکامات سے بستغنی ہے جناتوں میں بھی حدو صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب بیانت کی ہے چھے بیان کیے حضور نے جناتوں میں انسانوں میں اتنے بیان نہیں کیے جتھے میں ابراہ جمعہ درکھنا مسجدہ نبیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے کتنے صحابی ہیں سو صحابی ہیں دو سو صحابی ہیں اخیر میں جا کر حضور کا مجمع ملا جس میں حضور نے بیان کیا لیکن مجمع میں جا کر اور جنگل میں جا کر بیان کرنا وہ صرف جناتوں میں ہوا ہے صرف جناتوں میں ہوا ہے تیر بیان مکہ میں کی تیر بیان مدنہ من عمرہ میں کی وہ جو صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور انسانوں نے جنگلہ حضور کو ستایا اتنا جنگلہ حضور کو نہیں ستایا انسان پدر میں بھی آئے انسان خندق میں بھی آئے انسان جو اوہد میں بھی آئے لیکن جنگلہ تو نے بالکل نہیں ستایا جنگلہ یہ برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے بلکہ حضور نے ایک جگہ پر جنگلہ کی تحریف کی انسانی کے مقابلے میں جب سورہ رحمان نازل ہوئی دیکھیں میرے تین حدیعہ دینے بھول نہ جاؤں ایک تو میں نے دے دیا ہے دو باقی ہے یہ تجھے کو بیان کرنا ہے میں کبھی ادھر ادھر بات دکل جاتی ہے یہ حدیعہ رہ جائیں گی میرے جب سورہ رحمان نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگلہ کو سنائی تو جنگلہ سنتے رہے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچتے تھے تو سارے جنگلہ جواب دیتے تھے پرے حضور اللہ کی کون سے نعمت کی ہم ناشبری کریں گے ہر مرد سبا یہ جواب دیتے تھے جنگلہ یہ سورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبنی میں آکر صحابہ کو سنائی تو صحابہ دھیان سے سنتے رہے جب حضور پوری صورت کر چکے تو آپ نے فرمایا ہے تم سے تو جنگلہ اچھے ہیں تم سے تو جنگلہ اچھے ہیں اب وہ دیکھتے رہے ہونس ان کو اس لئے میں تو ان کو سنائی تو وہ تو جواب دیتے رہے اور تم تو خاموش سنتے رہے ارہ فبیعی اللہ علیہ وسلم تو تذبات پر تو وہ کہتے رہے ارہ حضورت اللہ تیری کون سے نعمت کی نشکری کریں گے تم نے تو جواب بھی نہیں دیا تو جنگلہ جنگلہ ہے یہ بھی ایک مخلوق ہے جنگلہ